آج کے ویڈیو میں ہم ایسے کلاکار کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے ڈانس اور اپنے کلاکار بننے کے سپنے کے لیے اپنے انجینئرنگ کے پڑھائی چھوڑ لی ایک ایسا کلاکار جو کی ابنیتہ بننے کے لیے اسٹیج پر بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روپ میں بھی کام کیا ایک ایسا لڑکا جس نے پریوار کو بنا بتائے ایکٹنگ شروع کر دی ایسا ستارہ جو فلمی پریوار سے نہ آنے کے باوجود بھی بولی ووڈ جیسے بڑے انڈسٹری میں اپنا نام کمائیا ایک ایسا کلاکار جو صرف سولہ سال کا تھا تب تک اس کی ماں اسے الویدہ کہ گئی سوسان سنگھ راجپت یہ نام آج کی پیڑھل کے یواؤ کا ایک بہت بڑا انسپریشن تھا وہ آج اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے سوسان سنگھ راجپت ماتر چونتیس سال کے تھے سوسان سنگھ راجپت ٹی وی اور فلموں میں آنے سے پہلے تھیئٹر میں کام کیا تھا فلم فیئر کے بیک گراؤنڈ ڈانسر کے روح میں کام کیا تھا ساتھ ہی ڈانس سو جرہ نچ کے دکھا اور چھلک دکھلا جا جیسے سو میں بھاگ لیا تھا سوسان سنگھ راجپت نے اپنی کریئر کی سروع ٹی وی سے کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں مہند سنگھ دھونی جیسے بڑے فلموں پر آنے کا موقع ملا ساتھ ہی انہوں نے کدار ناچھی چھوڑے کائپو جیسے ہٹ فلمیں دے کر یواؤ کے لیے خاص انسپیریشن بن گئے یہ خبر کہ انہوں نے باندرہ اسیت اپنے آواز میں آتوہتیا کر لی چک جھوڑ دینے والی ہے سوسان سنگھ راجپت کا جنم بیہار میں ہوا تھا وہ بیہار کے سہرسہ جلے سے تھے وہ پچھلے سال ہی اپنے گاؤں اپنے ماں کی منت پوری کرنے آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا تھا ان کے پتا کے کے سنگھ ایک ریٹائر سرکاری ادھکاری ہیں اور ان کے بہن میتو سنگھ راجیستریہ کرکٹ پلیئر ہیں ابنیتہ نے کائپوچے فلم سے اپنے بولی وڈ کے سفر کی شروعات کی تھی سجھ دیسی رومانس، سچھوڑے، رابطہ اور سون چریا جیسے فلمیں بھی دی تھی ان کے مصہور فلم ایم ایس دھونی مانی جاتی ہے اسے درسکوں نے خوب پیار دیا تھا سوسانت سنگھ راجپوت کے سوسائٹ کی خبر سے پورا بولی وڈ جگت صدمے میں ہے اور ان کے فینس بھی سب سے زیادہ صدمے میں ہیں بولی وڈ کے بغے بغے کلاکاروں نے سوسانت سنگھ راجپوت کی آتما کی شادتی کے لئے پراتنا کیے ہم بھی ان کی آتما کی شادتی کے لئے پراتنا کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں شکریہ